اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش شامل ایر میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن اس ایس پی صاحب گھوٹ کی جناب عمرت فیل صاحب کے احکامات پر گھوٹ کے پولیس کا مختلف مقامات پر سناپ چیکنگ اور تلاشی کا ملجاری ایس ایچ او ایس سیکشن گھوٹ کی سب انسپیکٹر ادھر علی چنہ کے سربراہی میں پولیس کا گھوٹ کی شہر کے مختلف علاقوں پوائنٹس میں سناپ چیکنگ اور تلاشی کا ملجاری چھوٹی بڑی کاریوں کے تلاشی لی جا رہی ہے اور کوائف چیک کیے جا رہے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکوں کی ڈرائیونگ کرنا بغیر لائسنس ڈرائیونگ غیر ریجسٹرڈ گاریوں بلیو لائٹس سپلائیٹ فور ریجسٹریشن گاریوں سمیت گاریاں چلان کی جا رہی ہیں نیشنل ایکشن پلین کے تحت مختلف گاریوں سے کالے شیشے بلیو لائٹس ستاری جا رہی ہیں فینسی نمبر پیٹس ستاری جا رہی ہیں ٹرافک آوانین کے خلاف فرضی کرنے پر متعدد گاریوں پر جرمانی اور چلان کیے جا رہے ہیں پولیس نے سو سے زیادہ گاریوں اور موٹر سائیکلز کو چیک کیا جن میں سے بغیر کاغذات کے بیس موٹر سائیکلز کو اپنی تحویل میں لے لیا جن کے ویریفیکیشن کی جا رہی ہے ساہیبال سینٹرل جیل میں کرپشن کا معاملہ سپری ڈینٹینڈ جیل ڈپٹی سپری ڈینٹینڈ سمیت دس جیل ملازمین موطل سپری ڈینٹینڈ منصور اکبر اور دیگر ملازمین پر مہانہ لاکھ روپے کی کرپشن کا الزام سپیشل بارانچ کی سورس ریپورٹ پر جیل سپری ڈینٹینڈ جیل اور عملے کو معطل کیا گیا سپیشل بارانچ کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق سینٹرل جیل میں مہانہ 81 سے 90 لاکھ تک کی کرپشن کی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ڈی آئی جی تارک محمود کو انکواری آفیسر مقرر کیا گیا ڈی آئی جی تارک محمود یکم جون کو کرپشن میں ملووث ملازمین کی انکواری کر کے 24 گھنٹوں میں ہوم ڈپارٹمنٹ پر ریپورٹ پیش کریں گے ڈی آئی جی تارک محمود نے تمام ریکارڈ اور سیسٹیو فوٹیج کبزے میں لے لی ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد ازکر جویا نے چھوٹی کے روز کرونہ ویکسینیشن سینٹرز میں شہریوں کو لگائی جانے والی ویکسین کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے وارث شاہ ایڈیٹوریم میں کائم ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور شہریوں کے لیے کیے گے انتظامات کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر نے ویکسینیشن سینٹرز میں جوٹی پرما مورتے بے عملے کو ہدایات کی کہ وہ ویکسین کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں سے ہر ممکن انتاون کرے انہوں نے اس شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ کرونہ سے بجاؤ کی ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ جان لیوہ وائرس سے محفوظ رہا جا سکے عوامی جمہوری اتحاد یوت کے صدر بلال انجم کھوکرے نے کہا کہ تیس مائی کا مشاورتی کنونشن جو کالیج گراؤن میں منقد ہو رہا ہے ہلکہ نمبر ایک کے عوام کے لیے ایک نئی امید بن کر ابرے گا ہلکہ نمبر ایک کے تمام برادریوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہلکہ نمبر ایک لے اٹھارہ پونچ کالیج گراؤنڈ اب باسپور میں عوامی جمہوری اتحاد کے ذریعہ تمام منقد ہونے والے مشاورتی کنونشن میں پرپور شرکت کریں اور عوامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم کو مضبوط کریں عوام جمہوری اتحاد تمام برادریوں کا ایک مضبوط گلدستہ ہے جس میں سب برادریوں شامل ہیں اور یہ ایک عوامی جماعت ہے جو برادری عظم سے بالتر ہو کر ہلکہ نمبر ایک کی تعمیر و ترقی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے بلال انجم کھوکر نے کہا کہ عوامی جمہوری اتحاد کے قائدین جن میں ڈاکٹر محمد عارف ماکرے ریٹائٹ پرنسپل محمد نصیر خان کی قیادت میں جماعت دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چاہ رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک عوامی جمہوری اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں آئندہ مستقبل عوامی جمہوری اتحاد کا ہوگا عوامی جمہوری اتحاد ہی عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ساہی وال میں میگما سیول ڈیفنس کے ذریعہ تمام ہفت روزہ کرونا گاہی مہم احتاطام پذیر ہوئی جس دوران رزاکاروں نے شہر کے مختلف چورہوں پر خصوصی کیمپ لگائے اور اڑائی ہزار سے زائد افراد میں ماسک سینٹائزور اور پمفلٹ تقسیم کیے یہ کیمپ ہائی سٹریٹ، مشن چوک، تحصیل چوک، صدر چوک، مزدور پولی بھندری چوک اور جناح چوک میں لگائے گئے اور ہفت روزہ گاہی مہم کی احتاطامی تقریب بیرون نے بس ٹینٹ پر منقض ہوئی جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر بابر بشیر تھے انہوں نے سیول ڈیفنس آفیس سرفریہ چافر کے ہمراہ ڈے پر موجود مسافروں اور رہگیروں میں ماسک تقسیم کیے اور واقعی قیادت کی اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈپٹی کمیشنر بابر بشیر نے کرونا آگئی ہفتہ منانے پر میکمہ سیول ڈیفنس اور رزاکاروں کو خیراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ احتیاط ماسک پہننا اور سماجی فاسطہ برقرار رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کا خطرہ بھی تھوڑا کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا اس لئے احتیاط قدامن نہیں چھوڑنا چاہیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیول ڈیفنس آفیسر فریحہ جعفر نے ہفتہ بھر جاری رہنے والی سرگرمیوں میں ارزاکاروں اور شہریوں کی بھرپور شرکت کو سراہا اور اسے عوام میں آگاہی پھیلانے کے انتہائی فائدہ مند کوشش قرار دیا انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران عوام نے بھی بھرپور تعاون کیا اور کسی شخص کی طرف سے منفی ردعمل سامنے نہیں آیا جس سے عام آدمی میں بیماری کے سنگینی کے احساس کا ہونا ظاہر ہے ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمرتفیل صاحب کی خصوصی ہدایات پر ایس پی میرپور ماں دھیلو جناب جہانداد اکرم صاحب کیسے چو میرپور ماں دھیلو دات لگاری کھم بڑا ریتی وسطہ جیون شاہ اندل سندرانی بیلو میرپور کیسے چوز اور پولس کے بھاری نفری کے ہمرا کچھے تھانا بیلو میرپور تھانا اندل سندرانی اور تھانا وسطہ جیون شاہ کے علاقے میں پولس پکٹس کا دورہ کچھے میں پولس کی لگائی گئی پکٹس کا چائزہ پکٹس پہ تائینات پولس آفیسرز اور جوانوں سے ملاقات اور انہیں ضروری احکامات جاری کیے ایس پی میرپور ماں دھیلو جناب جہانداد اکرم صاحب نے امن و اماند کے صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کچھے کے علاقے کا دورہ کیا اور لگائی گئی پکٹس کا جائزہ لیا اور پولس افسران اور جوانوں کو ضروری احکامات جاری کیے ایس پی صاحب نے پکٹس پہ موجود افسران اور جوانوں کو کھانا پہنچایا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ان سے کچھے کے بارے میں جرائم پیش آفرات سے متعلقہ تباتلہ خیال کیا ایس پی صاحب نے کچھے کے علاقے کے داخلیوں خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کرنے کے ہدایات کی تمام موٹر سائیکلز گاڑیوں کو سختی سے چیک کیا جائے ایس پی میرپور ماں دھیلو کچھا سے تمام آنے جانے والے افراد کو سختی سے چیک کیا جائے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے پولیس کو عوام کے ساتھ خوش اخلاقی اور محضر طریقے سے پیش آنا چاہیے ایس پی صاحب نے پولیس افسران کو تمام سختی سے ہدایات کی ہیں کہ امن و عمان کے صورتحال کو یقینی بنایا جائے اور فرائض میں کوتاہی نہ قابل برداشت ہوگی کسی بھی افسر یا جوان نے اپنے فرائض سار انجام دینے میں غفلت کی تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے گی عوام کے جان و مال کا تحفظ اوالین ترجیحات میں شامل ہے ایس پی میرپور ماں دھیلو ایس ایس پی عبدالسلام شیخ کے ہدایات پر اس سے چوہ حالی روڈ زلفکار علیہ راہی نے جو کہ حالی روڈ کے حدود نزد ہیرو ٹاور سے بورخہ انتیس پانچ دوہزار اکیس صبح سوہ چھے بجے نامعلوم افراد ایک گن پوائنٹ پر چھینی گئی جو ڈرائیور کو بھی زبردستی گار میں بٹھا کر لے گئے اور ڈرائیور کے شور مچانے پر ڈرائیور کو پسٹل کا بٹ مار کر زخمی کیا اور پیسے دوہزار اوپے چھین کر سائٹ علاقہ کے پہاڑی علاقے میں پھینک دیا گیا جو ایس ایچو نے ایف آئی آر درچ کر کے کاروائی شروع کی جو رات کی تاریخی میں کرن خان شورو گوٹ قاسم آباد کی حدود میں ایس ایچو حالی روڈ نے بیمائی ایس ای ندیم ابباس ایس ای پی محمد خان پنہور ایس ایچو چھلگری ایس ایچو حسین آباد ایس ایچو قاسم آباد اور آر آر ایف سٹاف بیمائی موبائل نے علاقے میں ریٹ کیا تو علاقے میں جہاں پولیس پر ملزمان نے فائرنگ کی اور پولیس پر پتھراؤ کیا جس میں آر آر ایف کے موبائل اور ایس ایچو زلفکار علی آرائی کے کار کے شیشے ٹوٹ گئے اور ایس ایچو صاحب زخمی ہو گئے اور ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے جو جائے وکوا سے ایس ایچو حالی روڈ نے چھینی ہوئی گاڑی کھیلی ہوئی جائے واقعہ سے برامت کی اور پولیس مقابلے کا مقدمہ دھانہ خاسم آباد کے دھانی میں ایس ای پی محمد خان پینہور کے مدعیت میں درچ کیا گیا سزوکی ریکاوری کے بعد سزوکی مالکان کو بلا کر سزوکی کے شناختی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہی ہماری چھینی گئی سزوکی ہے ایس ایچو زخمی حالت میں بھی عوام کے خدمت کرنے میں کوشہ نظر آئے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیمن نیوز